نحمدہ و نسلی علی رسولہ کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ارشاد اپنی جگہ پر بلکل صحیح ہیں اور دونوں میں کوئی تعارض نہیں بات یہ ہے کہ عورتوں کا مسئلہ بڑا نازک ہے ان کا سفر بڑی شرائط کو چاہتا ہے اس لئے جہاں تک حج اور عمرہ اور اس کی فضیلت کا تعلق ہے عورتوں کے لئے وہ بہترین جہاد اور بہترین عبادت ہے لیکن چونکہ اس میں کچھ شرائط اور پابندیاں ہیں جن کا حاصل ہونا اکثر دشوار ہو جاتا ہے اس لئے احتیاطاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا وہ پابندی احتیاط کی اور محرم کے وجود کی ہے بہت سی احادیث میں اشاد ہے کہ عورت کے لئے سفر ناجائز ہے اس وقت تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو ایک حدیث پاک میں ہے کہ کوئی مرل ہرگز کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا مکان میں نہ رہے اور کوئی عورت ہرگز بغیر محرم کے سفر نہ کرے ایک حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کی فکر میں رہتا ہے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس جگہ تنہا اجنبی مرد و عورت ہوں گے تیسرا وہاں شیطان ہوگا ایک حدیث پاک میں ہے کہ نہ محرم عورتوں کے پانچ جانے سے بہت بچو کسی نے عرض کیا کہ حضور اگر دیور ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے موت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لئے ہلاکت کے اسباب بوجھ ہر وقت کی قربت کے بہت زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں اس قسم کی بہت سی وعید احادیث میں وادد ہیں اور سفر میں بساوقات اجنبی مردوں کے ساتھ تنہا مکان میں رہ جانے کی نوبت آ جاتی ہے اور بغیر محرم کے تو سفر جائز ہی نہیں چاہے تنہا رہنے کی نوبت آئے یا نہ آئے پس اس صورت میں نیکی برباد گناہ لازم کا قصہ ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنا چاہیے فائدہ دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ فرض حج میں جلدی کرو نہ معلوم کیا بات پیش آ جائے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ حج میں جلدی کرو کسی کو بعد کی کیا خبر ہے کہ کوئی بیماری پیش آ جائے یا کوئی اور ضرورت درمیان میں لاحق ہو جائے ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حج نکاح سے مقدم ہے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس کو حج کرنا ہے جلدی کرنا چاہیے کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے کبھی سواری کا انتظام نہیں رہتا کبھی کوئی اور ضرورت لاحق ہو جاتی ہے ایک حدیث پاک میں ہے کہ حج کرنے میں جلدی کرو نہ معلوم کیا عسر پیش آ جائے ان حالیس کی بنا پر ایمہ میں سے ایک بڑی جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جب کسی شخص پر حج فرض ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرنا واجب ہے تاخیر کرنے سے گنہگار ہوتا ہے ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ فرض حج ادا کرو وہ بیس مرتبہ جہاد کرنے سے بڑھا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کے لئے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لئے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جاوے گا اور اسی طرح جو شخص عمرے کے لئے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کو قیامت تک عمرے کا ثواب ملتا رہے گا اور جو شخص جہاد کے لئے نکلے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لئے قیامت تک مجاہد کا ثواب لکھا جائے گا مزرگان محترم چوتھے دن جو مجلس ہوتی تھی تو اس سے پہلے تو جمعہ کی رات شروع ہو جاتی تھی کیونکہ رات کو یہ مجلس ہوتی تھی لیکن آج شب جمعہ تو نہیں ہے لیکن وہ بالکل انقریب ہے شب جمعہ تو وہی سلسلہ جو جاری ہے اسی کے تعلق سے آج بھی کچھ باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے آپ کے گوشت گزار کرنی ہے ایک مسئلہ جو پچھلے دو ہفتے سے نیشنل سے ہو کر انٹرن نیشنل بن گیا ہے آپ بھی واقف ہوں گے تو انشاءاللہ کچھ باتیں آئندہ ہفتے اور آج کورٹر پاس ایٹ کو انشاءاللہ ختم کریں گے مجھے کہیں جانا ہے تو کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں دشمنان اسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حملہ آور ہونا چاہتے ہیں جب آپ کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں جب آپ کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں جب آپ کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں تو دو ہتھیار استعمال کرتے ہیں اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ کو یہی دو باتیں ملے گی اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے جو ابھی دس بارہ دن پہلے کہنے والے نے اور کہنے والی نے کہی یہ سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے وہ دو ہتھیار کون سے ایک تو یہ الزام میں نے کہا الزام یہ سراسر الزام ہی ہے لیکن پہلا جو الزام ہے اس کی میں کچھ تفصیل آج بیان نہیں کروں گا دوسرے کی کچھ تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ پہلا الزام یہ ہے کہ اسلام کس سے پہلا تلوار سے یہ الزام دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوتِ بازو سے اسلام کو فیلایا تلوار سے اسلام کو فیلایا شمسیر کے زور پر اسلام کو فیلایا یہ پڑھے آپ جو لوگ حضور کی نبوت پر حضور کی شخصیت پر حضور کے لائے ہوئے دین پر اعتراض کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مستش ریقین کیا کہا جاتا ہے مستش پہلے مین پھر چھوٹی سین اس کے بعد تاغ اور بڑی سین مستش را بڑا قاف یا اور نون کہ مستش ریقین تو آپ کو بہت سارا لیٹریچر اور مواد آپ کو ملے گا اس سلسلے میں تو وہ یہی دو ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں پہلا یہ کہ نقلِ کفر کفر نباشر کہ اسلام بزورِ شمسیر فیلا ہے اس کا صرف مختصر جواب دے دوں کہ جو ہمارے اکابر نے کتاب میں لکھا ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ بھئی شروع میں تو کچھ لوگ تھے اتنے سارے لوگ اسلام لائے لائے ہیں تو ان کو تلوار کس نے دی وہ چاہتے تو ان کے ہی خلاف استعمال کرتے سمجھ آیا دوسرا الزام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زائد نکاح کہ اتنے سارے نکاح کیوں کیے اور اس میں بھی بطور خاص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے اس کو بہت اچھالا جاتا ہے اور سب سے پہلا جو شخص جس نے کتاب لکھی اور جس نے یہ اعتراض بلند کیا اس کا نام جون لکھا ہے آگے بھی کچھ ہے لیکن بارہ وہ ذہن میں نہیں رہا لیکن اس کا نام ہے جون اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تییبہ میں قرآن میں بھی آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض الزامات لگائے گئے اور اس کے علاوہ بھی کتابوں میں ہیں لیکن مشرقین نے یہ الزام کبھی نہیں لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی پناہ خدا کی پناہ نعوذ باللہ کے بولنے کو بھی ڈل لگتا ہے کہ کیا تھے خواہش یا پانسو اکھتر ہے بعضوں نے پانسو ستر لکھا بعضوں نے پانسو اکھتر لکھا تو اس اعتبار سے آپ شمار کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوئی ہے سب ہم جانتے ہیں 63 سال تو ستر کا اگر ہم حساب شمار کرتے ہیں تو حضور کا انتقال ہوتا ہے 633 اسوی میں یہ 63 سال بن جاتے ہیں اور آپ 71 مان لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن پیدائش تو ایک سال آپ آگے اور دور نبوت 23 سال رہا کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کسی نے انگلی نہیں اٹھائی اور یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف حد درجہ مائل ہے بلکہ آپ نے یہ سنا ہے کہ حضور نے تو اس کا انکار کیا مشرقین مکہ نے بتیری کوشش کر لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مشن سے رک جائے اور لوگوں کو دین کی طرف نہ بلائے کیوں کشیس رکھی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یاد رکھی ہو حق بات میں کشیس ہوتی ہے شرط یہ ہے کہ سامنے والے کا دل مردانہ ہو گیا اس کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے مہر نہ لگا دی ہو تو حق میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی کشیش رکھی ہے تو لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے تو اس لئے انہوں نے روکنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت کا کام آگے نہ بڑھائے یہ دعوت کا کام جاری چچا خاجہ ابو طالب کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد یہ کہاں مفہوم یہ ہے کہ اپنے بھتیجے سے کہہ دے آپ کہ جو مشن وہ لے کر چل رہے ہیں اس سے باز آ جائے اور پھر آگے لالچ دی اور یہ یاد رکھے یہ بات یہ چیز ہر دور میں چلتی آئی ہے لالچ آپ دیکھنا تین چیزوں کی دی جاتی ہے آج بھی اور پہلے بھی یہی تین چیزیں ہیں کہ ایمان کی متا کو غیرت کو خودداری کو ختم کرنے والے یہ تین ہتھیار ہے اور پہلے سے چلے آ رہا ہے آج بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے عورت کو پیش کیا خوبصورت عورت اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے پیش کش ہوتی ہے آفر ہوتی ہے آفر ہوتی ہے کہ ہم آپ کو خوبصورت سے خوبصورت دوشیزہ دیتے ہیں تو مشرقین مکہ نے یہ آفر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نام ہم نہیں پیش کریں گے بلکہ مکہ مکرمہ میں جتنی بھی خوبصورت دوشیزہ ہے جس کا نام آپ موہ سے نکال لے جس کی طرف انگلی سے اشارہ کر دے جس نام پہ آپ انگلی رکھ دے وہ عورت وہ خاتون وہ دوشیزہ آپ کی ہو گئی لیکن شرط کیا اپنے مشن سے باز آ جاؤ یہ آفر ہوئی یہ حضور کو صیرت کی کتابوں میں پڑھ ہے اگر جیسے انہوں نے دس بارہ دن پہلے بکواس کی اور لوگ کرتے چلے آئے ہیں یہ میں آپ کو پہلی مثال دے رہا ہوں یہیں سے اس کی جڑ کر جاتی ہے یہ یہ آفر ہو چکی حضور کو اور یہ نہیں کہا کہ جتنی آپ چاہے جتنی لڑکیاں جتنی دوشیزہ کہ جو خوبصورت سے خوبصورت ہو آپ کہیں گے وہ آپ کے قدموں میں ہوگی دوسرا آفر یہ دیا کہ جتنا مال آپ چاہے اتنا مال ہم آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے اور تیسرا آفر یہ دیا کہ جس پہ میں بیٹھا ہوں سمجھ گئے نا کرسی اہدہ منصب فرمایا کہ آپ کو جو بھی اہدہ چاہیے مکہ مکرمہ میں جو منصب چاہیے ہم آپ صرف زبان سے کہے اگلی منٹ میں آپ اس پہ بیراج لیکن حضور نے تینوں پیشکش کو اور آفر کو کیا کر دیا نہ صرف یہ کہ ٹھکرا دیا بلکہ یوں کہاں تاریخ میں سنہر حروف سے اس کو لکھا جانا چاہیے کہ حضور نے جواب میں فرمایا خاجہ ابو تعریف سے مفہوم یہ ہے کہ چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں مہتاب لاکر رکھ دے اور یوں کہے کہ محمد اپنے مشن سے باز آ جاؤ تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آوں گا کیا یہ ممکنات میں سے ہیں ناممکنات میں سے ہیں آفتاب اور مہتاب سمجھے بلے سریعہ نہیں آفتاب اور مہتاب بلے سریعہ نہیں بلکہ آفتاب اور مہتاب کا مطلب یہ کہ ایک ہاتھ میں سورج لاکر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں چان لاکر میری ہتھیڑی پر رکھ دے اور یوں کہے کہ محمد اپنے مشن سے باز آ جاؤ یہ تین چیزیں تو بہت کم ہیں جو مجھے آفر ہوئی ہے کہ جو ممکنات میں سے ہیں لیکن میں تو نام ممکنات میں سے کہتا ہوں کہ اگر وہ لے کر آئے تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا وہ جانتے تھے مشرقی نمک کہ بھئی نفس پرست حضور نہیں ہے خواہش پرست نہیں ہے عورتوں کی طرف جو لوگ معیل ہوتے ہیں اور بگ جاتے ہیں حضور ان میں سے نہیں تھے اس لئے کبھی مشرقی نے مکہ نے الزام نہیں لگایا کبھی نہیں لگایا کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا تو انہوں نے تو کوئی اعتراض چھوڑا نہیں ہے کوئی الزام حضور پر لگانے کا چھوڑا نہیں ہے اگر ہوتا تو یہ الزام بھی ضرور لگاتے جب وہ حضرت عائشہ پر الزام لگا سکتے ہیں منافقین آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ ہار گم ہو گیا تھا اور پیشے رہ گئی ایک غزوے میں لگایا نا وہ الزام تو حضور پہ بھی لگا سکتے تھے اور مشرقین مکہ کر جاتی ہم لوگ ڈرتے ہیں جواب دینے سے اور پوچھنے سے بھی ڈرتے ہیں ایک بات یاد رکھو آج کل شوشل میڈیا کا زمانہ ہے ترہ ترہ کی چیزیں جو ہیں وہ آتے ہیں ویڈیوز بھی آتے ہیں لیٹرچر بھی جو آتے ہیں کوئی بات میں اور آپ پڑھے یا سنیں یا دیکھیں تو اس کو جاننے والے سے پوچھ لینا چاہیے ورنہ یہ شک ایسی چیز ہے کہ ایمان کی بنیاد کو اندر سے دیرے 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 دیمک کی طرح کہ ہمارے یہاں پہلے لکڑیوں کے گھر بنتے تھے اب بھی ہوتے ہیں اور بنتے ہیں تو شک ایسا دیمک ہے کہ اگر اللہ بچائے میرے اور آپ کے اور کسی ان لزین آمنوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا اور نہیں پوچھا اس کو دور نہیں کیا یہ ایمان کی بنیاد کو دیرے 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 یہ کھوکلا کرتا چلا جاتا اور ایک بات آپ سے اور کہوں گا یہاں کی جو ہماری اولاد ہے میں میرا بچمن سوچوں اور میری جوانی شروع کا حصہ آپ اپنا بچمن اور جوانی ہم وہاں ماں باپ سے تو کیا سات ازا سے بھی اسماعیل چچا پوچھ نہیں پاتے دل لگتا تھا لیکن یہاں کا ماحول ہی ایسا ہے یہاں یہ چیز بہت کومن اور عام ہے وہ جو پوچھنا ہے آپ سے پوچھ لیں گے بعض ماں باپ اس میں غلطی کرتے ہیں بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں اس کو گبراتے ہیں کہ خبردار آگے سے تو نے ایسا سوال کیا یہ چیز بڑی خطرناک ہے وہ بچہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میرے اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور بچے سے اعتراف کر لے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے ہم نہیں جانتے اس سے آپ کہے کہ ہم جاننے والے سے پوچھ کر بتلائیں گے لیکن سوال سے منع مت کرو ہاں غلط سوالات کر رہا ہے ادھر ادھر کے تو کہ دینا بیٹے ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے جس کا کوئی سر پیر نہ ہو لیکن اگر وہ سن کر آیا اور دیکھیں باہیر سے سن کر آئے اور یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کی اولاد تو بڑی ہو چکی بات کی میری بھی یہ سوال تو میرے گھر میں بھی کرتے آپ سے بھی کیا ہوگا کہ نبی نے اتنے نکاح کیوں کی یہ تو ایک کومن سوال ہے کہ یہاں لوگ پوچھتے ہیں میں نے کبھی اپنے اسات عزا سے نہیں پوچھا اپنے ماں باپ سے نہیں پوچھا آپ نے بھی نہیں پوچھا ہوگا کبھی نہیں پوچھا ہمارے ذہن میں آئی ہی نہیں یہ خیر بہرحال درمیان میں ویسے ایک بات آگئی تھی تو میں نے عرض کر دی تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھئے یہ اعتراض کیا ہی نہیں حضور کا انتقال کب ہوتا ہے چھے سو تینتیس یا چونتیس اسوی میں اور یہ جس کا میں نے نام لیا جون اس کی پیدائیس ہے سات سو میں اسوی اور دنیا سے یہ گیا ہے تقریبا پچاس سال کے قریب اس نے عمر پائی ہے اور اس نے یہ اعتراض کیا اور اس نے دو باتیں لکھی ایک یہ لکھا کیا کریں مجھے بتانا تو پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا عورتوں کے عاشق تھے اور دوسرا یہ لکھا کہ پاور سے محبت تھی دنیا میں ان کے دو ہی مقصد تھے عورت سے لذت حاصل کرنا اور دوسروں پر اپنا تسلط قائم کرنا بس یہ دو مقصد تھے اس نے لکھی اب آپ دیکھیں ایسا ہوتا تو حضور ان کی آفر کو ٹھکراتے نہیں اور یہ لوگ ضرور اعتراض کرتے لیکن نہیں کیا کہیں بھی جو ہیں وہ نہیں کیا صرف اشارہ کر کے چلا جاتا ہوں انشاءاللہ تفصیل بعد میں ارز کریں گے حضور کی برپور جوانی ہے پچیس سال کی عمر ہے اور جس خاتون سے آپ نے نکاح کیا ان کا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عمر میں ایک دو پانچ دس نہیں پندرہ سال حضور صلی اللہ سے بڑی تھی چالیس سال کی عمر نمبر ایک نمبر دو 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 شادیاں اس سے پہلے کر چکی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی دو شادیاں ہو چکی تھی حضور کے عقد میں آنے سے پہلے اور صاحب اولاد تھی لیکن حضور نے ان سے نکاح کیا بقول ان کے اگر حضور نفس پرست ہوتے عورتوں کے عاشق ہوتے عورت سے لطف اندوز حاصل کرنا ہی بقول ان کے مقصد ہوتا تو کیا ان سے نکاح کرتے اور دوسری بات جب تک وہ زندہ رہی پچاس سال تک جب تقریباً پچیس سال حضور نے ان کے ساتھ زندگی کے گزارے کسی اور سے نکاح کرنا تو دور کی بعد حضور نے سوچا بھی نہیں اور دوسرا نکاح جس عورت سے کیا اس کی عمر حضرت سودہ رضی اللہ تعالی یہ دوسری خاتون ہے جب نکاح میں حضور کے آئی تو وہ بھی بیوہ تھی اور ان کی عمر تھی تقریباً پچپن سال اب آپ دیکھئے پہلی بیوی کتنے عمر والی بولے جلدی جلدی چالیس سال دوسری خاتون پچپن سال پچپن ففٹی فائیو تقریباً اس سے حضور نکاح فرمار اور حضور کی عمر بھی پچاس سال سے اوپر ہو چکی اور اور اس وقت تو نبوت بھی مل چکی اور بقول ان کے طاقت بھی ہاتھ میں آ چکی تو اگر کرنا چاہتے تو ایک سے ایک کماری خاتون سے کر سکتے تھے حضور کے ہر نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے انشاءاللہ یہ ٹوپک یہ سلسلہ ہم جو ہیں آگے چلاتے وہ مقصد کیا ہے میں نے آپ کو تین باتیں بتائی یہ یاد رکھو جواب دینے کی نمبر ایک کبھی مشرقین نے اعتراض نہیں کیا نمبر دو یہ آفر انہوں نے خود پیش کی تھی حضور نے ان کو ٹھکرا دیا اور نمبر تین پہلے جو نکاح کیے وہ دونوں عورتیں کیسی تھی بڑی عمر کی تھی اور ساتھ میں کیا تھی بیوہ تھی اور حضرت خدیجات و صاحب اولاد بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پر کامل ایمان نصیب فرمائے ہمیں حضور سے جیسی محبت ہونی چاہے وہ نصیب فرمائے اور کوئی بات بھی ہم ایسی سنیں اللہ ہمارے ایمان میں دل و دماغ میں تشکیق پیدا نہ کرے شک پیدا نہ کرے مرتے دم تک اللہ میرے ایمان کو آپ کے ایمان کو ہماری اولاد کے ایمان کو آنے والی نسلوں کے ایمان کو قیامت تک اس کی حفاظت فرمائے محفوظ فرمائے سبحان اللہ بحمد نشد اللہ الہ اللہ انت نستخفر کون